پی ایس پی کے دھڑنے کے چھٹے روز اسکول کے بچوں کی آمد کے موقع پر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم شہر کی تباہی کو سالوں سال سے دیکھ رہے ہیں جن بچوں کے ہاتھ میں کلم ہونا چاہیے تھا آج سراپا احتجاج ہیں بچوں کو ان کے والدین دودھ پانی اور دیگر بنیادی ضروریات کی چیزیں خرید کر نہیں دے سکتے آج ان بچوں کے اس بات کے فکر ہے کہ ان کے پاس نہ ان کے اسکول میں پانی ہے نہ ان کے گھر میں پانی ہے آج صبح اٹھتے ہیں تو ان کی ماں ان کے والدین ان کو کہیں نہ کہیں سے پانی ڈھونڈ کر لانے کے لیے کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ بیٹ گورننس دینے والے حکمرانوں کو بار بار توجہ دلائی ایک مہینے کا وقت دیا لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا ہم نے کسی کو نہیں بلایا سب لوگ خود آ رہے ہیں کہ یہ بیسک مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ دو ہم سے بات کرو ایک آدمی نے بھی ہماری بات نہیں سنی پھر ہم نے اس کو پندرہ دن کا اضافہ کیا اس ٹائم میں کوئی کانوں پہ جو نہیں رہ گی پھر ہم نے تیس مارچ کو چھے اپریل کی ڈیٹ کا اعلان کیا اور ہم آج ہم چھے اپریل کو یہاں پر آ کر بیٹ گئے کوئی پتھر نہیں مارا کسی کو کسی عوام کو نہیں بلایا ان بچوں کو نہیں بلایا ہم نے ہم خود آ کر بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم خود آ کر بیٹھے ہیں یہاں پہ اب ہماری اس موسم کی شدت میں ہماری طبیعت خراب ہو ہم نے علاج اسی روٹ کے اوپر بیٹھ کر کرانا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے ہم نے جو سولہ پوائنٹ پر انسانی ایجاب